اسلام علیکم ناظرین اید سپیشل روایتی کھانے میں آپ کا پیسے سواغت ہے ہم آج آپ کے لئے لائے ہیں زردہ زردہ کس طریقے سے بناتے ہیں وہ بھی خجور والے تو زردہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم پانی لے لیں اور پانی کے اندر ہم تین عدد الائچی شامل کر لیں گے جو اس کو اچھی خوزبو دے گا اور پھر اس کو پانی کو ہم ڈھک کے اُبھلنے رکھ دیں گے جب تک کہ پانی اچھی طریقے سے بوائل نہ ہونے لگے اندہ مین ٹائم ہم یہاں پر خجورے لے لیں گے اور خجوروں کو بیچ سے چاک کر لیں گے اور اس کے بیچ باہر نکال لیں گے جس سے کہ ہم اس کے اندر فلم کر سکے تو سب سے پہلے آپ خجورے لیجئے اس کو بیچ سے چاک کر لیں اور اس کی ساری خجوریں باہر نکال لیجئے جس سے آپ اس کے اندر خوئے کی فلم کر سکے یہ خوئے ہم خجور کے اوپر گارنش کرنے کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ اچھا لگے گا اس کا طریقہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقہ سے کرنا ہے اس کو خجوروں کو پہلے آپ ایسے بیچ سے کٹ کے رکھ لیجئے جس سے کہ آپ کو آسانی ہو کھویا بننے میں اور اس کے بعد آپ خوئے کو تھوڑا سا لیجئے ایک چھٹکی میں زیادہ اس کے معلومت کیجئے اور اس کو خجور کے بیچ میں رکھ دیجئے یہ آپ کو دکھا رہو یہ خجور کے بیچ میں اس طریقے سے رکھ دیجئے اور اس کو پھر بند کر دیجئے یہ خجور تھوڑی ٹائٹ ہے اس وقت وہ ٹوڑ گئی ہے میں آپ کو دوسری خجور دکھاتا ہوں بھر کے اس کو کس طریقے سے بھرہ جائے یہ دیکھئے اس کو ایسے لیجئے خوئے کو اور اس کے اددار ایسے بھر کے اور اس کو ایسے دوڑوں طرف سے دفا دیجئے تھوڑا سا خویا دکھے گا اس کو دکھنے دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے چم چم ہوتی ہے ہماری اس کے بیچ میں کاٹ کے اندر مہابا بھرا جاتا ہے سیم وہی پروسس ہے اس خوئے کبھی یہ دیکھئے پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے ایسے لیجئے خویا اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے نرم کر لیجئے تاکہ وہ ایسی لی اندر جا سکے اور ایسے لے کے اور بند کرتے جائیے اور آگے پتے جائیے یہ دیکھئے پھر سے دیکھ لیجئے ایک بار دھیان سے اس کو ایسے ہاتھوں سے نرم کر لیجئے ہلکا سا پریس کر کے اور اس کے اندر رکھے اور بند کر دیجئے بلکل اسی طریقے سے بیچ سے آپ کو چاک کرنا ہے اسے اور پھر اس کو کھول کے اندر سے گھٹری باہر نکال لیجئے اور اس کے اندر کھویا اسے آپ کو اس کے اندر بھر لیجئے اس کے بہت پائیدے ہمیں ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کے زردے کے اندر ایک بہت ہی اچھا رنگت آجے گی اور ایک ایک ایکسرا ایڈیشنل فلیور آجائے گا بہت اچھا لگتا ہے جس طریقے سے آپ نے انناس کا مزفر وغیر آکھایا ہوگا تو اس کے اندر جو فروٹی فلیور آتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ خجور آپ اس کے اتنا ڈالیں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا اور چاولوں کے ساتھ خجور بہت ہی اچھی جائے گی اور چاول جس طریقے کہ آپ کو پتا ہے کہ تھنڈے ہوتے ہیں تو خجور کی تاثیر گرم ہوتی ہے دونوں بہت اچھا جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے یہ مطلب بہت کم دیکھنے کو ملے گی آپ کو اسی چینل پہ آپ کو یہ ریسپی اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی اس طریقے سے زردہ بہت کم لوگ بنایا کرتے ہیں تو ایک بار آپ ٹرائے کریے گا خجور کا مغفر بھی بول سکتے ہیں اور ہم تو اسے زردہ بولتے ہیں تو یہاں ہمارا پانی اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اس کے اندر ہم اپنے بھیگے ہوئے چامل جو تھے وہ ایڈ کر لیں گے یہاں پہ ہم گولڈن سیلا رائز کا استعمال کر رہے ہیں زردہ بنانے کے لیے چاملوں کا استعمال ہوتا ہے اور اس کو ڈھک کے پکنے دیں گے اور دیکھیں جس طریقے سے چامل تھوڑے سے پک گئے ہیں الکس آپ کو پھولے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ان کو ہمیں چاملوں کو ہمیں پہلے ہی پکا لینا ہے کیونکہ ہم اس کے ہمیں شیرہ بنا کر ڈالیں گے تو اگر شیرہ ہم چاملوں میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ اکڑ جائیں گے تو اس لئے چاملوں کو پہلے ہم پورا اچھی طریقے سے پکا گئے اور جب وہ ڈن ہو جائیں 95% تک اس کو الگ تسلے میں نکال لیں گے اس کو الگ پڑ میں نکال لیں گے جالی میں سٹینر میں جس میں آپ چاہیں اور پھر ہم یہاں پہ اپنا شیرہ بنانے میں خیمام بنانے میں لگ رہیں گے تو یہاں پہ ہم یہ خیمام کی تیاری شروع کر دی ہے ہم نے یہاں پہ آدھا کلو کے تقریباً چینی لی ہے ایک کلو چامل تھے ہمارے آدھا کلو کے تقریباً چینی لی ہے جو لوگ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں چینی اور دو کپ آپ نے جس طریقے دیکھا چینی تھی اس کا ایک کپ ہی پانی ڈال ہے یعنی ڈائیسو گرام پانی ڈالے گا تو آپ کپ کا میجرمنٹ لے لیے گا دو بڑے کپ آدھا کلو کے تقریباً ہو جاتے ہیں اور اس میں صرف ایک کپ کی آپ چینی ڈالیا گا اور اس میں چار پاچھی لائچیاں اور لوگیں بھی شامل کر لے گا جہاں پہ ہم نیبو کا رس لے رہے ہیں نیبو کا رس ہم دو نیبو کا رس لے رہے ہیں نیبو ایک تو اس کے اندب اچھا فلیور ایڈ کرے گا تھوڑی فریشنس ایڈ کرے گا ہمارے زردے کے اندر ایک اچھی فریشنس ایڈ ہوگی اور دوسرا یہ شیرہ پکنے میں بہت اچھا رہتا ہے اس کے اندر اگر کوئی وہ ہوگا تو بیٹر رہے گا مطلب اس کا سواد بہت بڑیا کرتے گا تو آپ اس میں دو عدد شامل کر لے گئے اور پھر ایک پوٹ میں جو آپ نے اسٹین کر کے وہ رکھتے وہ نکال لے گئے اور اس میں گھی ایڈ کر لے گئے گھی اس میں زیادہ نہیں جاتا ہے گھی اس کے اندر سو گرام کے تقریب انڈال دیا تھا ایک کلو میں اور وہ جو ہم نے شیرہ بنایا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا اور اس کو حل ہوتا سا ملا دیں گے زیادہ بل پر درشن نہ کیجئے بل پر درشن کو اپیوگ نہ کیجئے اور یہ دیکھئے ہم نے اس کو ڈھککے پکنے رکھ دیا تھا بیٹ میں پانی تھا ہم نے کھول کے دیکھا لیا تھا اور جب وہ پانی خوشک ہو گیا تو ہم اس کے اوپر یہ کھویا شامل کر لیں گے کھویا ہم سارا اس کی گندہ ڈال رہا ہے کچھ لوگ اوپر سے ڈالتا ہے کچھ ایسے ڈالتا ہے ہم یہاں پہ بہتر قوانٹی لیں گے ایک کلو چاولوں میں ہم نے ایک کلو کھویا لیا ہے تو ہم اس کو دم لگائیں گے اور پکنے کے لئے رکھیں گے کپڑے کا دم لگا کے تو کھویا ہلکا سا سپونجی سا ہو جائے گا اور ہلکا سا براؤن سا ہو جائے گا وہ بہت ہی ضائقہ دیتا ہے زردے کے اندر آپ ضرور ٹرائے کرئے گا بہت کم لوگ جانتے ہیں ایسے ہی ریسیپی کے بارے میں یہ بلکل شاگیوں سے بہتر بہتر بنے گا انشاءاللہ آپ اپنے خجوریں شامل کر لیں خجوریں سائیڈوں میں اور خجوروں کے اندر جیسے کہ ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ماہوہ بننے کا خجوریں بہت اچھے طریقے سے چاروں طرف پھلا کے خجوریں اگر آپ کو زیادہ خجوریں تو زیادہ بھی رکھ سکتے کوئی ایسی پروبلم ہالی بات نہیں اور خجوریں بہت اچھا مگا دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گا اور یہ ساری خجور ہے ہم نے اس کے اندر ساری خجور آگئی ہیں اس کے اندر اب ہم نے کچھ ڈرائی فروٹ ہم نے بھگو اور ان کے چھل کے اٹھا لیا ہے کچھ ڈرائی فروٹ ہم نے بھگو لیا تھا اور ان کے چھل کے اٹھا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر بچھا دیں گے اچھے سے کوئی کنجوس ہی نہ کریں زردے کے اندر اچھے لگتے ہیں ڈرائی فروٹ تو کوئی کنجوس ہی نہ کریں اور اچھے سے اس کے اندر کاجو بچھا دیں بڑیا سے یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم اس کے اندر کاجووں کو اوپر سے شامل کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو بڑیا طریقے سے اس کے اوپر کاجو شامل کر لیں گے ہاں اور اس کے بعد ہم اس کو پتیلے کو یا ہماری جو دیکھتی ہے اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھکیں گے بھی ہم پہلے نیچے اس کے کپڑا رکھیں گے ایک صاف سوٹی ململ کا کپڑا لے لی گئے اور اس کے اوپر آپ کو ایک وزنی چیز رکھ دیئے اور یہ دیکھئے یہ اس چیز کی میں بات کر رہا تھا دیکھ رہا ہے نا کھویا ایک دم براؤن ہو گیا ہے بلکل پڑیا پکا ہے کھویا ایک دم بہت ہی زبردست پکیا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی ہمارے طریقے سے پسند نہیں تو چینل کو لائک کمنٹ شیئر کر دیئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ